مہمہم راجی پال میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راجیش بادل اور ہم ہیں آج نیپال چین اور بھوٹان سے سٹے سکم میں اپنی خاص بھوگولک پریستی اور شاندار سانسکرتک پہچان کے لیے سکم دنیا بھر میں مشہور ہے گنگٹوک سکم کی رازدھانی ہے اور یہاں کے راجی پال ہیں مہمہم بالمی کی پرساد سنگھ بیتے چار سال میں شریفی کی سنگھ نے سکم کی تصویر بدلتے ہوئے دیکھی ہے لیکن فی الحال ہم دیکھتے ہیں شریفی سنگھ کی یادوں کی تصویر بیہار میں بیگو سرائے زلے کے بیہارٹ میں جنمیں بالمی کی پرساد سنگھ کی شروعاتی پڑھائی گاؤں میں ہوئی پٹنا سے راجنیتی ویجیان میں ایم اے کرنے کے بعد اوکسپورڈ انورسٹی سے ماسٹرز کیا صرف انیس برس کے تھے تو پٹنا وشو ودیالے میں ویہاکھیاتا کے پدبر کام شروع کر دیا ان دنوں وہ اپنے سے بڑی عمر کے چھاتروں کو پڑھاتے تھے 1964 میں وہ بھارتی پرشاسنک سیوہ کے لیے چنے گئے قریب چالیس سال تک پی پی سنگھ، اسم، میگھالے اور کیندر سرکار کے انیک منطرالیوں میں مہتوپورن پدوں پر رہے گرے، سنسکرتی، ون اور پریعورن جیسے منطرالیوں میں ان کا نام آج بھی سمان سے لیا جاتا ہے 1999 سے 2002 تک انہوں نے ویشو بینک میں ایکسکیٹو ڈریکٹر اور بھارت کی علاوہ بھوٹان، بانگلہ دیش اور شریلنکہ کے پرتنیدھی کے طور پر بھی کام کیا واشنگٹن میں گلوبل انوائرنمنٹ فیسلیٹی کے ساتھ ان کا کام دنیا بھر میں سا رہا گیا بالمیکی پرسات سنگھ اپنے راجنیتک چنتن اور اکادمک سوچ اور سنسدی اگیان کے لیے جانے جاتے ہیں انہوں نے انیک کتابیں لکھی ہیں بی پی سنگھ کو انیک سممان ملے ہیں اور کئی فیلوشپ کے ذریعے انہوں نے اپنا مولک شود سامنے رکھا ہے جوہرلال نہرو فیلوشپ کوین ایلیزابیت فیلوشپ اور مہاتما گاندھی نیشنل فیلوشپ کے دوران ان کا یہ شود سامنے آیا ہے راج سبھا ٹی وی کے ساتھ باتچیت میں فری سنگھ نے اپنے بچپن اور اس دور کے ہندوستان کو یاد کیا میں ایک فریڈم فائٹر کے فیملی سے آتا ہوں میرے دادا جی سری ہردے ناراین سنگھ جی وہ سکھک تھے اور انہوں نے فریڈم سٹرگل میں بھاگ لیا تھا اور مہاتما گاندھی جی اور راجندر بابو ان دونوں کے سنپرانیت ہو کر اور انہوں دونوں میرے گاہوں آئے تھے انہوں نے نیشتل اسکول کی اسٹھاپنا کی تھی انہیں سوہ بیس کے دشت میں بیس بائیس میں تو ایک اتفاق تھا کی میری پڑھائی آٹھ سال کے عمر میں آٹھ میں کلاس میں کر دی گئی میں رام چرٹر مانس کے اسلوک اور دوہے پر بچپن میں آگے بڑھا ہوں تلسی داس ہمارے فیوریٹ تھے اور اس نیشنل سکول کے کئی بھی دیارتی تھے اور ایک بڑے نامی تھے سری رامدھاری سنگھ دنکر وہ میری دادا کے سٹوڈنٹ تھے جو باد میں مقامہ گھات چلے گئے تھے دادا جی وہ تو سمریا کے سمریا کے بغل میں ہے سمریا اور سمریا گھاتی ہم لوگوں کا گھات تھا گاندھا جو آجادی کا ماحول تھا تو جو جبھار لال جی کہتے تھے کہ the soul of india long suppressed was finding utterance تو ترہ ترہ کی باتیں ہوتی تھی نئی باتیں ہوتی تھی دھرم کی راجنیتی کی سکھا کی سانسکرتی کی اور ہر طرف ایک کنسٹرکٹیف انوارمنٹ تھا کہ دیش کو بنانا ہے مجھے پتنا میں جی پی سے بہت نجدی کانے کا موقع ملا اور ان سے برابر ملتا رہتا تھا میں جب بیس سال کا تھا تو میں نے ایک لیکھ لکھا تھا گوہ ان انٹرنیشن لوگ یہ سکسٹیون میں گوہ کا انٹرونشن ہوا تھا تو میں نے یہ لیکھ لکھا اور میں نے ایسے ہی لکھنے کے بعد جب مورڈن ریو کو بھیج دیا اب مورڈن ریو اس باکت اس زمانے میں مورڈن ریو سب سے بڑی میکجین مانے جاتی تھی گاندی جی جواہر لال ٹیگور ان لوگ کے لیکھ چھپے تھے ہم لوگ پڑھتے تھے اور میرے پیتا جی کہ یہاں یہ میکجین پڑھتے ایک مہینے آتی تھی یہ منتھلی تھا تو مارچ نائنٹین سکٹی ٹو میں یہ لیکھ میرا چھپ گیا تو میرے پیتا جی کو اتنی خوش ہوئی کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں میں چالیس کا ہوا تو مجھے اتفاق سے اندرہ جی سے نائنٹین ایٹی میں ملنے کا اسام کے سلسلے میں میں کئی بار موقع ملا تو انہوں نے مجھے بلا بلا کے پوچھتی تھی اسام کے بارے تو انہوں نے ایک دن کہا کہ تم ایک کتاب کیونے لکھ دیتے ہو اس ریجن کے پڑھتے ہیں تمہاری تو میں نے کہا کہ مجھے تب فیلوسیپ دینی ہوگی آپ کو تو انہوں نے کہا ہاں میں مجھے وہ فیلوسیپ مل گیا تو آئی ایم وون اف دی ینگیسٹ نہرو فیلوسیپ دینی لیکن کیا اس کو آپ مانتے ہیں کہ اس دوڑ کے جو راجنیتا تھے جو اپنے پرشاسند تنتر کے اپنے ادھکاریوں کے سیکشنگ گیاں اور اس طرح کو لے اتنے چنتیت ہوتے تھے چنتیت تھی وہ اندرہ جی اور آپ کو آسٹر ج ہوگا جب میں انہوں کو ریپورٹ دینا پڑتا ہے تو وہ ریپورٹ میں نے دی تو میں انہوں سے کہا کہ انہوں نے پوچھا کیا کروگی اس کا تو میں نے کہا کہ کہ میں تو ربی دیال اوکسفرد انڈریٹی پریس کو تو اسی سی 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 ربی اس بس ایڈیٹر کیا انہوں نے کہا کہ میں اس کو کتاب میں چھپوں گا لیکن یہ چھپ نہیں سکتا ہے کیونکہ پرمیشن مجھے نہیں ملے گی نہیں پرمیشن نہیں ملے گی کیونکہ میں سرکار کی نیٹیوں کی علوچنہ کر رہے ہیں آپ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس پر لکھ دیا کیونکہ وہ میں نے چیئر پرسن کو دی تھی پرائم مینیسٹر کو نہیں دیا اس پر انہوں نے لکھ دیا کہ پرمیشن گرانٹید سو این سو تو پبلیشت اس بک اور نیچے دسکت کر دی اور نیچے پرائم مینیسٹر آف انڈیا لگ دیا تو میں نے جوان میرے سامنے نہیں لکھا اپنے ہاتھ سے انہوں نے میں نے سنا ہے کہ جو ساٹھ اور ستر کا دشک تھا پچاس اور ساٹھ کا دشک تھا اس سمیں کا جو نوجوان تھا جو پڑ رہا تھا اس دیش میں اس پر جواہرلال نہرو کی جو جو سوچنے کا انداز تھا جو ان کا سماج بات تھا جو ان کا دیش کو آگے لے جانے کا جو انداز تھا شاید اس سے کہیں میں کہیں ہر نوجوان پرہاویت تھا بلکل آپ سہی کہہ رہے ہیں میں تو ابھی بھی اپنے کو گاندھی نہروف کا سپاہی مانتا ہوں ہمارا تو فریمورک اور ویلوز انہی کے دوارہ دیا ہوا ہے ہم تو وہاں سے ہٹ ہی نہیں سکتے شریف بی پی سنگھ کی پہچان ہمیشہ ایک کشل پرشاہ سکی رہی ہے اور سککم کو ان کی اس پہچان کا فائدہ ملا ہے راج پال کے روپ میں ان کی سرووچ پراتھ مکتہ سککم کا وکاس ہے ایک نظر ان کے سککم سے رشتوں پر ہمالے کی وادیوں میں بسے سککم میں عرصے تک راجہ راج کر رہے تھے قریب سنتیس سال پہلے یعنی انیس سو پچھتر میں سککم نے باقاعدہ لوگتانترک پرنالی کے ذریعے بھارت میں ویلائے کا فیصلہ کیا بھارتی اپردان منتری اندیرہ گاندھی نے سککم کے انرودھ کو سویکار کیا اور تب سے یہ خوبصورت راج بھارتی اے لوگتانترکی شاندار پرمپرا کا حصہ ہے چین، بھوٹان اور نیپال کی سیماؤں سے سٹے سککم میں ویوید پرمپراوں اور ملی جلی سنسکرتی کا سنگم بخو بھی نظر آتا ہے صدیوں سے لیپچا، بھوٹیا اور نیپالی سمودائیوں کے لوگ صدبھاو سے رہتے آئے ہیں لیپچا یہاں کے مول نیواسیوں میں سے ہیں بھوٹیا بھوٹان سے آتے رہے ہیں اور نیپالی نیپال سے دنیا کے نقشے میں بہت دھرم کے بڑے کندر کے روپ میں سککم کی انوٹھی پہچان ہے بالمی کی پرساد سنگھ نے چار سال پہلے سککم کے راجیپالپد کی ذمہ داری سنبھالے تھی تب سے آج تک سککم کا وکاس ان کی چنتاؤں میں شمار ہے وہ گنگٹوک کے نامگیال انسٹیٹیوٹ کے ادھیاکش اور سککم منیپال ویشو ویدیالے کے قلابی پتی ہیں راجی سبھا ٹیلیویجن کے ساتھ چرچہ میں بی پی سنگھ نے سککم سے اپنے رشتوں کا بیان کیا سب سے پہلی بار تو میں انہیں سو ستر میں آیا تھا یہاں لیکن سب سے ادھک سککم کے لوگوں نے جس طریقے سے بھارت برس کو اپنا راست بنایا اسے میں بڑا پربابت تھا ہماری ناوکڑی میں انڈین ایڈنسٹیٹیو سروس میں یہ سب سے بڑی اکشہ ہوتی ہے کہ ایک دن آپ راجیپال بن جائے اور ایک نیٹرل سیویل سیرونٹ کے لیے جس نے پورے جیبن اپنے سرکاروں کو فیرلیس ایڈوائیز دیا ہے بینا کونسیکوینس سوچنے کے کہ کیا اس کا مطلب نکالا جائے گا تو یہ بڑی سکھد انبھوتی تھی میں نے بیتے دنوں آپ کے جو لگاتار بھاشن پڑھے ہیں کچھ سپیچز وغیرہ سنی ہیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ جو سکھم کے وکاس کو لے کر آپ کے من میں چنتا ہے ابھی سکھم کے ڈیولپنٹ کو کیسے آپ نے ریکھانکت کیا ہے کیسے پراثمیتہیں اتائی کی ہیں دو باتیں اسپسٹ ہیں پہلی بات یہ تھی کہ میں مکھ منتری جی اور ان کے منتریوں سے کہا کہ مجھے پبلیسٹی نہیں چاہیے لیکن میں آپ کو بلا کے رائے دیتا رہوں گا کیا کرنا تو پہلی سمشیہ تھی کہ نیشنل ہائیوے بند ہو جاتا تھا گورکھالین ریجیٹیشن سے ایک ہی راستہ ہے تو سکھم کا ڈیمان تھا کہ ایک آلٹرنیٹ ہائیوے بنے وہ تیشتہ کے دوسرے کنارے میں بنے جس سے کہ سکھم کا ادھک بکاس ہو سکے تو میں نے سرکار کو سمجھایا کہ یہ مان لیں اور سنٹر کو کہا کہ آپ اس کو ریجیکٹ نہ کریں تو پرائم مینسٹر سے میں نے بات کی تھی انہوں نے کیابنٹ سیکرٹری کے ساتھ آفیسرز کو بھیجا تو کیابنٹ نے اس کی منجوری دے دی تو کچھ دنوں میں یہ سرک بن جائے گی تو سکھم کو ایک آلٹرنیٹ ہائیوے مل جائے گا دوسری بری سمجھیا تھی یہاں ائرپورٹ اپروو ہو چکا تھا لیکن ان کو کیسے کروانا یہ نہیں پتا تھا پھر میں نے پردان منتری جی سے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کیا منتری جی کو میں کہہ سکتا انہوں نے کہا کہیا جو کہنا چاہتے ہیں میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کی میں بنا دوں گا جلدی بنا دوں گا اٹھائیس فروری دو ہزار نو کو فاؤنڈیشن سٹون ڈالا گیا اور تب اسے اس پر کام شروع ہو گیا وہی سمجھیا ریلوے ٹریک کے ساتھ تھا تتکالین ریل منتری سے انہوں نے کہا میں بنا دوں گا میں نے کہا بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ پہلے دس کروڑ روپے اپنے بجٹ میں رکھ دیں جس سے کہ سربے کا کام سوڑ تو وہ بھی کام ہو گیا تو اب اس پر بھی کام چل رہا ہے اور ارثکویک آیا تو آپ کو آشرج ہوگا یہ سن کر کہ میں خود کنٹرول روم میں بیٹھ گیا کیونکہ مجھے تجربہ ہے اور آرمی چیف نے عدبت کام کیا انہوں نے نورسکم میں اپنے سینک بھیجے اور جو لوگ مر چکے تھے ان کی بات دوسری تھی لیکن جو جندے تھے اس میں سے کسی کی موت نہیں ہوئی سب کو گھروں سے نکالا گیا سلیگوری میں کلکتے میں ڈلی میں بومبے میں ان کے علاج کروایا گیا سرکاری کھڑچے پہ میری اچھا ہے اور جو کی راج سرکار کا منفیسٹو بھی ہے کہ یہاں ہم ہندیٹ پرسنٹ لیٹریسی لائیں ابھی ایٹی ٹو پرسنٹ آگیا ہے انہیں سو پچھتر میں سولہ پرسنٹ تھا پہتیس سال میں ایٹی ٹو پرسنٹ ہو گیا اب بڑھ رہا ہے ہم ہندیٹ پرسنٹ لیٹریسی کی اور بڑھ رہے ہیں ایک بات جو آپ نے ابھی کہی تھی کہ ایک روڈ کی بات تو کچھ بنیادی سویدھائیں جو بیسک فیسلیٹیز ہوتی ہیں کسی راجک کے لیے ان کے معاملے میں اگر سکین کو دیکھیں مثلا سواستہ سویدھائیں ہیں پانی ہے کھیٹی کا وکاس ہے یا اپنے سادھنوں پر اپنے سنسادھنوں پر اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے جو آوشک ریسورسز جوٹانے کی جو بات ہے وہ اس معاملے میں دیکھیں کھیٹی میں تو ہم سواب لمبی نہیں ہیں لیکن یہاں ایک پالیسی یہ اپنائی گئی ہے کہ ہم آرگینک فارمنگ کریں جس سے ہمیں ادھک بھیلو مل سکیں دوسرا یہاں کیا گیا ہے کہ فلوری کلچر ہم بڑھائیں اور اس میں بکاس ہو رہا ہے اور فلوری کلچر سے انکم راج کا بھر رہا ہے راج کے لوگوں کا بھر رہا ہے پھر لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں کہ آپ ٹوریسٹ فیسلیٹی اپنے گھروں میں بنایں ہوم اسٹے کے لیے پھر یہاں گریب بچوں کے لیے ایک برہت برہیا کام کیا گیا ہے کہ جو اس کے برائٹ لڑکے ہیں چھتھی ساتمی میں یا پانچمی میں تینوں اسٹیج پر جو برائٹ ہیں تو وہ سیلیکٹ کیے جاتے ہیں اوپن کامپیٹیشن سے اور ان کو راج سرکار اپنے پیسے پر سککم میں داجلنگ میں یا ہندوستان کے اچھے اسکولوں میں بھیج رہے ہیں اپ ٹو میٹریکل اپ ٹو کلاس ٹیلو کی انیک چرچت کتابوں اپ ٹو میٹریکل اپ ٹو میٹریکل اپ ٹو میٹریکل وقت ٹو میٹریکل اپ ٹو میٹریکل اپ ٹو میٹریکل اپ ٹو میٹریکل تیسوی خوبی تھی جب آپ ان سے بات چیت کریں گے تو آپ کا جو ڈائلوگ اس کی اسطر 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 کی انٹیلیکچول انٹیگریٹی تھی کہ اس اسطر کو وہ امچہ کر سکتا تھا تو انفرچنٹلی ہو یہ رہا ہے کہ روز ٹرانسفر ہوتے ہیں تو اپنے بیبھاگ یا جلے کو نہیں جانتے آفیسر پھر اب انٹیگریٹی پر ہر ایک جگہ سبال اٹھ رہے ہیں کچھ آفیسر جرور اچھے ہیں لیکن آپ پورے کارڈر کو اچھا نہیں کہ سکتے ہیں کیونکہ گریب اب ان پر ترسٹ نہیں کر رہے ہیں اور پرہائی لکھائی بھی پر جوڑ نہیں دیا جا رہا ہے لیکن ابھی بھی ان سرویسے میں آپ کو لوگ ملیں گے جو کی دیش کو دشا دے رہے ہیں اور جن کے پاس دیش کو دشا دینے کی شکتی ہے اور سیوہ کا بھاب بھی ہے جرورت ہے ان کے پر ترسٹ کیا جائے ہیں دو باتیں ہوئی ہیں ایک تو پرشاشن میں اب لوگ کمانا چاہتے ہیں اور دوسری بات جو ہوئی ہے وہ ریجرفیشن کے وجہ سے پرشاشن میں آنے بالے لوگوں کی عمر بڑھ گئی ہے اب جیسے میں نے آپ سے کہا میں بائیس سال کے عمر میں آئی ایس میں آگیا اب ہی بائیس سال کے عمر میں آئی ایس میں یا آئی پی ایس یا انجان فارن سروس میں آنے بالے لوگوں کی سنکھیا نگنیا ہے کئی سال ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک بھی نہیں آتا ہے وہ سیکنڈ چانس میں آتا ہے تھرڈ چانس میں آتا ہے فورٹ چانس میں آتا ہے تیس سال کے عمر میں آتا ہے تو ایسے لوگوں کو آپ اس طرح سے گائید نہیں کر سکتے دوسری بات جو ہوئی ہے وہ پولیٹکل انٹرفیرنس کا ہے دیکھئے ان سروس میں پولیٹکل انٹرفیرنس کی گنجائس بہت ادھیک ہے اور پولیٹکل انٹرفیرنس ہوتا ہے کیونکہ اس دیش کو چلانے کے لیے بہت دھرم کے لوگ ہیں یہاں بہت جاتی کے لوگ ہیں تو یہ جروری ہے کہ لوگ سمجھیں کہ پرساشن میں لوگ ایسے ہیں یوں کہ دھرم جات راجنیت سے اوپر ہیں اچھا اتر پورو سے آئے تو دلی میں بھی آپ کا ایک کافی کیندر سرکار کے انگ کے روپ میں کام کئی منترالےوں میں کئی بھی آپ نے سام کیا وہاں اگر آپ دیکھیں تو کیا سب سے ضروری چیز آپ کو یاد آتی ہے کیونکہ آپ نے بھارتی لوگتانتر کو اسی دور میں بنتے بکسط ہوتے پلتے بڑھتے دیکھا ہے دیکھئے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سچیب ہیں کسی بھی بھاگ کے تو آپ کے دو دائت تو ہیں پہلا دائت تو ہے کہ آپ اپنے دائت کو اس طرح سے دیکھیں جس میں آپ آگے کی بھی سوچ رکھتے ہوں دے ٹوڈے کام تو ہوئی رہا ہے لیکن کس ڈیریکشن میں جانا ہے اور اس سوچ کو آپ اپنے منتری کو بھی سمجھائیں اور اگر اگر کوئی سوچ ہے تو اس کو بھی اپنا ہے آج کے پرشاشن تنتر میں وہ دور درشتا ہے یا آپ دیکھیں ہے 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 اب اس کو کہنے کی شکتی ہونی چاہیے دور درشتا تو ہے اب جیسے آپ سے بتاتا ہو آپ نے یہ سنا ہوگا لوگ جانتے ہیں ری آرگنیزیشن آف اسٹیٹس ہوا جب میں تھا وہاں ہم تو میں کیابنک میں گیا اور کہا کہ کیابنک ڈائریکشن دے ہم کو کہ کیسے کرنا اب کیابنک میں تو کوئی ایک رائے تھی نہیں کوئی کہا کمیشن بناو کوئی کہا کمیٹی بناو تو ہر طرح کی رائے تھی کوئی کہا جج بحال کرو تو اٹل جی پردان منٹری بات بھی کر رہے تھے تو پردان منٹری اٹل جی تھی وہ صدارت کر رہے تھے تو انہیں مجھے بلا کے کہا کہ نہیں نہیں آپ کو کچھ کرنا ہوگا تو تیہ ہوا کہ ہوم مینسٹری اسپیسیفک پرپوزل لائے اب اسپیسیفک پرپوزل کہاں سے لائے تو یہ جو پرہی لکھائی کا مجھے شوق رہا ہے میں نے سارے ٹاپ سیکریٹ فائل بھنگائے پرانے اسٹیٹس ریاورگنیزیشن کمیشن کے رپورٹ کیابنٹ نوٹ کیونکہ سمبیدھان کے آرٹکل میں لکھا ہوا ہے کہ پارلمنٹ کو یہ شکتی ہے اب پارلمنٹ کسی آدھار پر کر سکتی ہے نا تو یہ تو آدھار ہو نہیں سکتا کہ پارٹی نے یہ نردہ کیا سویکارڈ کر لیا ہے تب مجھے ایک دن رات میں تین بجے نند کھل گئے اور مجھے لگا کہ اسمبلی اگر ریجولوشن پاس کر دے تو یہ آدھار بن سکتا ہے تو میں نے ہریڈلی لکھا دفتر میں اپنے بنگلو آفیس میں جا کے لکھا دو چار پاراگراف پھر جا کے سو گیا تو اگلے دن میں نے اس کو ڈی ڈرافٹ کیا سولی سوراب جی ابھی ہیں تو میں نے ان کو ایک پیج کا ڈرافٹ دیا اور کہا کہ یہ پولیشون کھا کہ یہ تو کانسٹیچونٹ اسمبلی ڈی بیٹس میں بھی یہ فارمولا نہیں تھا لیکن یہ بہت بڑیا ہے بیدان سبھائیں اپنا پرستاؤت کر دے کر دے تو ہو جائے تو پھر انہوں نے اس کو ٹھٹھا کیا لیگل فریمورک میں اور پھر کابنٹ میں گئے پانچ منٹ میں پاس ہو گیا سنیوکت راست میں بڑا سمجھ آپ کا بیتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس وقت بھارت کی تُوتھی بولتی تھی یا بڑا اثر تھا اس کا دیکھیں میں ورل بینک گیا تھا تو ورل بینک میں میں اگزیکوٹیو ڈائریکٹر تھا تو وہاں چونتیس اگزیکوٹیو ڈائریکٹرز پورے ورل بینک کو چلاتے ہیں اور پرتے ایک سال چالیس پچاس بیلین ڈالرز کا ایلوکیشن کرتے ہیں تو ان کا مشن تھا ایک ورل بینک تو کیونکہ مجھے گاؤں کا تجربہ رہا ہے پرشاشن کا تجربہ رہا ہے تو میں جب کوئی بھکتب دیتا تھا تو وہاں کے آفیسرز بری دھیان سے سنتے تھے اب جیسے افرکا میں ایڈز کی سمجھیا تھی تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو فارمولا انہوں نے بنایا تھا میں نے اس میں پریبارتن کیا میں نے اس لیے پریبارتن کیا کہ جب کسی بھکتی کو یہ سکھ ہوتا ہے کہ اس کو ایڈز ہو گیا ہے تو فری ٹریٹمنٹ کی بہستہ تو تھی لیکن وہ فری ٹریٹمنٹ میں اگر ہسپیٹل میں بھڑتی ہونا ہے اور وہ ہی ارننگ میمبر ہے تو اس کے فیملی کا کیا ہو اگر اس کو پیسے نہیں ملیں گے جیبکا کے لیے تو وہ جائے گا ہی نہیں فری ٹریٹمنٹ کے لیے کیونکہ فیملی کو دیکھنا ہے جب تک جیبن ہے اس کے پاس تو میں نے وہ پولیسی بدل با دے اچھا مجھے اگر ٹھیک ٹھیک یاد آتا ہے تو شاید ویشو بینک کا نظریہ بھی شاید اسی دور میں بدلا جبکہ وکاسشیل دیشوں کو مدد کو لے کر کے جو بہت سارے مددے ہوتے تھے جیسے اب بتاتا ہوں آپ کو کی ہمارے نکلیئر ڈیوائیس کے ایکسپلوزن کے بعد انہوں نے ہم پر پرتبند کر دیا تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھئے اگر وہاں سرکے نہیں بنائیں گی وہاں بجلی کا اتباد نہیں ہوگا تو آپ کے مشن کا کیا ہوگا دنیا میں پانچ آدمیوں میں ایک بھارتی ہے یہ تو آپ کے مشنی کے خلاف ہے اور پولیٹیکل ہے یہ پولیٹیکل پولیسی ہم کو انفلنس نہیں کر سکتا ہے یعنی راجنیتیک دشا سے عارتھیک بکاس کیوں پروحویت ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے تو میں نے کہا کہ اگر چین اور بھارت برس کہ آپ پیکشا کریں گے تو والد برنک کا ریلونسی ختم ہو جائے تو یہ بات سمجھ میں آئی انہوں نے پولیسی بدلی میں نے کہا راجنیت کرنے دیں بکاس کی گتی نہیں بند کریں تو یہ بھی میں ان سے بار بار کہتا تھا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک بلین سدھک لوگ ون ڈالر اے ڈے پر ہیں تو ہم اپنے امپلوائیز کو 200 ڈالر سے دے دیتے ہیں تو ان کے بیش سمباد کیسے ہوگا بڑا فاصلہ ہے بڑا فاصلہ ہے تو میں نے کہا وہ ہمیلیٹی چاہیے آپ کے آفیسرز میں اور سٹاف میں بینہ ہمیلیٹی کے نہیں یہ ہو سکتا ہے نہیں تو سوچیں جس آدمی کو ایک روپیا ملتا ہو روج اور جس کو دو سو روپیا ملتا ہے روج اگر دو سو والے کو ہمیلیٹی نہیں ہوگی یہ تو سوچ میں بھی اسامانتہ ہی نہیں ہے لاتی ہے تو یہ ساری باتیں جب میں کہتا تھا تو بڑے دھیان سے سنتے تھے مجھے ابھی بھی یاد ہے کیونکہ مجھے جہاں تک یاد آتا ہے یہ وہی دور تھا جبکہ ویشو بینک نے اپنا نظریہ بھی بدلاتا اسی لئے وکاسشیل دیشوں کے پرتی اپنی پراتھیمکتائیں بھی بدلاتا جیسے دیکھئے انہوں نے کہا کہ انڈونیسیا میں ہم کچھ پہاری علاقے ہیں جہاں کی بچے اسکول نہیں جاتے تو میں نے یہ نیتی ان کو بتائی جو کہ میں سکم میں بھی لاغو کیا ہوں کی صاحب ان کے ماں کو آپ سالری دے دیں کہ دیکھئے اگر تمہارے بچے سال بھر میں اتنے دن دن تے کر لیں دو سو دن تین سو دن جو بھی تے کریں اگر اسکول میں رہیں گے تو تمہاری منتھلی یہ انکم ہوگی ہم دے گے کیونکہ ماں کو دینا ہے تو یہ انڈونیسیا میں ایکسپٹ ہوگی تو یہ تھی سکم کے مہمہین راجیپال سری بی پی سنگھ سے ہماری ملاقات اپری اس ٹرنکھلا میں ہر ہفتے ہم آپ کو ملاتے ہیں ایک راجیپال سے اور لوگتنطر کے ساتھ ان کا رشتہ رکھانکت کرتے ہیں اگر اسفتہ چلے گے کسی نئے راج میں اور ہوگی وہاں کے راجیپال سے ملاقات دیکھتے رہیے راجی سبح ٹیلی ویزن موسیقی